بسم اللہ الرحمن الرحیم پارٹی بیلنس اور لیجر کا جو ہمارا رننگ ہوگا اماؤنٹ جو ہمیں ریسی و رہا ہے وہ کس طرح سے ٹوٹل مینٹین کریں گے جس پارٹی کا جو بیلنس ہمیں ریسی و رہا ہے وہ ایچ کسٹمر کا ریکارڈ ہمارا مینٹین ہوتا رہے اور ان کا ریمیننگ بیلنس ہمارے پاس ریکارڈ میں آتا رہے تو یہ سارا ریکارڈ کس طرح سے مینٹین کریں گے مائکرسوفٹ ایکسل میں آج کس کلاس کے اندر میں بتاؤں گا تو جو پس دیکھنا چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں تو چلی شروع کرتے ہیں مائکرسوفٹ ایکسل کو اپن کریں گے یہاں میں نے کسٹمر نیم لکھے میں ہماری جو کمپنی کے ساتھ لنکس ہیں وہ سارے کسٹمروں کے نام اس کے بعد یہ شیٹ ہے یہاں پر ہم ڈیٹا انیلائز کریں گے ڈیٹا انیلائز کے پہلے ایک مین شیٹ ہے ڈیٹا کی اور اس میں ہمارے پاس ڈیڈ ریجن کسٹمر پرڈیکٹس اور ٹوٹل اب جو کسٹمر ہے ان کے پاس ہمارا کافی ریکارڈ ہے سیلز کا اب اس حساب سے جو ان کے پاس ٹوٹل سیل ہوئی ہے وہ اور پھر ان کا بیلنس جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں جو ریسیو ہو رہا ہے اور جو ہمارے پاس ٹوٹل ہے وہ ان کا ایڈ ہوتا رہا تو یہ کس ٹیکنک سے ہم ریکارڈ کو مینٹین کر سکتے ہیں یہاں پر اس شیٹ میں یہ اب دیکھیں گے ہم اس ویڈیو کے اندر تو یہاں پر سب سے پہلے اس لسٹ کو میں ایڈ کر رہا ہوں ایڈٹ کسٹمر لسٹ میں یعنی اگر میں اب اوپر سے صرف ایک نام لکھ کر اس کو نیچے ڈرائگ کروں تو یہ جو سریز ساری اس طرح سے وہ یہ سارے نام ڈرائگ ہو جائے تو اس کو ایڈٹ کسٹمر لسٹ میں فائل ایڈٹ کسٹمر اور یہاں پر اس لسٹ کو سیلیک کریں گے ایمپورٹ ٹھیک ہے اوکے اور اوکے اب نیکس ٹائم جہاں بھی آپ کو یہ لسٹ بنانی ہے اب تک آپ کو ڈیلیٹ نہیں کریں گے ڈرائگ کرنے سے نام اس میں ایڈ ہو جائیں گے تو یہ دو ہمارے ایک کام کرنا تھا اس طرح ہم نے کر لیا ٹھیک ہے جی اب اس شیٹ پہ سارے ریکارڈ ہمیں دیکھنے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے کوئی بھی ایک نام جو ہے میں لکھ رہا ہوں فرسٹ ٹھیک ہے جی اب ان کا ٹوٹل اٹھانے ہمیں مین شیٹ سے تو اس کے لیے میں اس سیل میں ٹوٹل چاروں لکھا ہوا ہے تو سامی فنکشن ڈیوز کرا اور ڈیٹا کے اندر گئے آل سیلیک کریں گے پہلے کولم نیم جس میں کسٹمر کی ڈیٹا انٹری ہوئی ہے یہ ایزا ڈیٹا بیس ہماری یہ ایک ڈیٹا بیس بنا ہوا ہے اور اس کے اندر سے ہم ریکارڈ کو چیک کر رہے ہیں اس کے اندر آپ اور کنٹینیوڈ ڈیٹا انٹری کر سکتے ہیں کریٹیریہ میں جائیں گے کریٹیریہ شیٹ میں واپس اس نام کو دیکھنا ہے اور پھر کومہ کہاں سے دیکھنا ہے سم رینج تو ان کا اماؤنڈ یہاں پر ہے ڈیٹا مینیو میں جو ٹوٹل اماؤنڈ کولا میں ٹھیک ہے بھی کسٹمر نیم سی کولن سی اور پھر اس کے بعد سیل اور پھر اس کے بعد ٹوٹل اماؤنڈ اور یہاں ہم کر دیں گے بریکٹ کلوز تو یہ ان کا ٹوٹل آگیا ٹھیک ہے جی اب ہم اس کو اس طرح سے بھی چیک کر لی دیں ڈبل نائن فور فائی ویٹ اور میں یہاں پر فلٹر کر لیتا ہوں اس کو انچیک اور یہاں شاہ کا چیک لگائیں گے اور یہاں پر ڈبل نائن فور ایٹ کا سم ہونا چاہیے ہمارے پاس اس کے لیے سب ٹوٹل یوز کریں گے اپنی لاس ویڈیو میں ہی میں نے آپ کو بتایا تھا جب فلٹر کیا ہوا ڈیٹا اور صرف جو سامنے ویزیبل ہے وہی ریکارڈ کو سم کرنا ہے تو سب ٹوٹل کا فنکشن لگاتے ہیں یہاں پر ہم سیلیک کریں گے انٹر اچھا صرف رینج سیلیک کرنی نہیں ہے سم کی ضرورت نہیں ہے اس میں سے ویفرنس دے دیں گے بریکٹ کی لوز انٹر ٹھیک ہے جی ہو گیا یعنی یہ صحیح ہے اور اب اس میں کیا ٹیکنک یوز کرنی ہے فلٹر کلیر کر رہا ہم انہیں سیٹ میں آگئے اب یہ والی رینج ہوگی ہے فکس رہے گی اس کو اپ فور کر دیا ہے انہیں جو نیم کولم تھا اور یہاں پر جو ٹوٹل امونٹ کولم تھا اور یہ سیل ایسی رکھ رہے ہیں ابھی فیلال بعد میں جب ڈریک کریں گے اگر اس کو اپسلوٹ کی ضرورت پڑی تو پھر ہم اپلائی کریں گے اپسلوٹ فکس یعنی اپ پور ٹھیک ہے جی اب ادھر آ جاتا ہے ہمارا امونٹ جو جو ہم امونٹ ریسیو ہوگا وہ وہ ہم ریکارڈ یہاں پر انٹر کریں گے تو جس ڈیٹ کا جو امونٹ ہوگا وہ ہم یہاں پر لکھ لیں گے ٹھیک ہے جی اب اس کے لیے ہمارے پاس جو پیمنٹ ریسیو ہو سکتی ہے وہ سیکشن کو میں سیلیک کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی جہاں پر ہماری ڈیٹا انٹری ہو سکتی ہے جس سیکشن کے اندر اس کو سیلیک کر لیتے ہیں اس کو سیلیک کرنے کے بعد اب ہمیں نیکسٹ کیا کرنا ہے اب جو میں بتانے جا رہا ہوں وہ اس ٹیپ گوھر سے دیکھئے گا یہ اس کلاس میں جو ہے مین پارٹ اس کا تو اب اس طرح ہمیں جتنے بھی کسٹمر ہیں ہمارے ان سب کا ڈیٹیل ریکارڈ چاہیے یعنی ایک طرح کا ڈیش بارڈ بناوا چاہیے پارٹی کا جن کے کسٹمر کا ہمارے ہمارے پاس سے سیلز ہوئی یعنی ان سے ہمیں ریسیو فرنی ہے یہ ایماؤنٹ اب انہوں نے کس ڈیٹ کو کچھ ہمیں فرسٹ مثال کے طور پر سپٹیمبر کو پیمنٹ کری اور یہاں پر انہوں نے پیمنٹ کری ہے میں دس ہزار پیر انہوں نے اکیس تاریک کو پیمنٹ کر دی ففٹین تھاؤزن ٹھیک ہے جی اب یہاں سے میں اس کو آلائن سینٹر کر رہا ہوں پورا اور یہاں پر ہم ہمیں کیا کرنا ہے اس ڈیٹا کو سیلیک کریں گے ٹھیک ہے جی اس ڈیٹا کو سیلیک کرنے کے بعد یہاں پر ہمارے پاس دیا ہے کوئیک اینالائز کوئیک اینالائز میں جائیں گے اور یہاں ہمیں ریمیننگ بیلنس چاہیے اس کا ٹھیک ہے جی اس ڈیٹا کوئیک میں جائیں گے ٹوٹل ٹوٹل کے ساتھ یہاں پر آجائے گا اس کا رننگ اب لیکن ہمیں اوپر والا ٹوٹل نہیں چاہیے تو ہم صرف ان دونوں سائل کو سیلیک کریں گے اور پھر اس کے کوئیک اینالائز میں جائیں گے اور یہاں سے جائیں گے ٹوٹل ٹوٹل میں جائیں گے لازٹ رننگ اب یہ اس میں ایڈ ہو گیا ٹھیک ہے جی اب اس کے اندر سے ہمیں یہاں جو امونٹ آ رہا ہے ہم سب کو مائنس کرنا ہے اب ڈرائک کرنے سے پہلے کیونکہ یہ ہمیں رائٹ فیل کرنا ہے تو ہر کسٹم ہو رکھا ہے یہاں پہ جو پیمنٹ ریکارڈ ہے ڈیٹا بیس شیٹ میں اس کا نام کے ساتھ پیمنٹ ریکارڈ اور پھر جو اس کی طرف سے ہمیں پیمنٹ ملنے یہ ڈیٹ کے ساتھ ہم وہ انٹری کریں گے تو اس فارمولے کا یہ بائی ڈیفولٹ جو آ رہا ہے اس کا کولم کا ڈالر سائن ہٹا دیں گے اور کولم کا ڈالر سائن ہٹانے کے بعد اس کو ہم کریں گے اینڈ تک ڈرائک لیکن یہ جو بیلنس ہے یہ جب شو ہو جب کوئی ڈیٹ انٹری ہو تو اس کے علاوہ بلائنگ رہا ہے تو اس کے لیے ہم اف کنڈیشن لگا دیں گے یہاں پہ اور ڈیٹ سیل سلیکٹ کریں گے ہم کہیں گے برابر بلائنگ کومہ تو یہاں بھی بلائنگ ہو جائے نہیں تو سم چلائیں ٹھیک ہے جی اب اس کو نیچے ڈرائک کریں گے اب یہاں پر ہمارے پاس ڈیٹ ہوگی تو یہاں پر ڈیٹ انٹر کریں گے تو بیلنس آئے گا جو انٹری کریں گے وہنا تو نہیں آئے گا ٹھیک ہے جی اب جیسے انہوں نے بائیس تاریک کو ہمیں پیمنٹ کریں سپٹیمبر کو پانچ آزار ٹھیک ہے جی ایڈ ہو گیا اب یہ فارمولا ہمیں یہاں لگانا تھا اور آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے ڈیٹ انٹری کری تھی یہ میں اٹھا رہا ہوں یہاں سے ٹھیک ہے جی فارمیٹ ہمارا بنا ہوا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے جو بھی اماؤنٹ یہاں پر آ رہا ہے اس کا ٹوٹل اس میں سے مائنس ہو جائے تو ہم یہاں پر جو ہے اس سیل کے اندر سے مائنس کریں گے سم اور سم کیا ہوگا ادھر کا جو ٹوٹل کا اماؤنٹ آئے گا وہ سارا پلاس ہو کر ادھر آ جائے ٹھیک ہے جی ابھی کوئی اماؤنٹ نہیں ہے تو یہاں پر اس لئے کچھ نہیں آرہا اب ہم اس کو رائٹ کی طرف لے کے جائیں گے تو جو کسٹمر ہوگا اس کی ڈیٹیل ہمیں چاہیے اور ڈریک کردے کرتے میں ہم دیکھ لیں گے اپسلوٹس اگر ہمارا صحیح ہے تو اب نیکس جو ہم نے لس بنائی تھی نہیں شاہ کے بعد اگر ہم لس میں ڈریک کریں تو جو نام ہوگا وہ نام آنا چاہیے یہ والا تو اس کو ڈریک کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ پورا سٹیپ جو میں نے اس میں بتایا ہے سارے وہ کمپلیٹ کر کے آپ کو ڈریک کرنا ہے طریقہ اس کا کیا ہے اب سیپریشن کے لیے بیچ میں کولم ہمیں بلینگ رکھنا ہے تو بلینگ کولم کو بھی سیلیک کرنا ہے اور اس کے اوشاہ کے بعد نیکس کسٹمر کا جو ہے وہ ریکارڈ آئے پھر اس سے آگے کریں تو اس کا ریکارڈ آئے تو اس کو ہم تین تین کولم کا پیر ہے یہ تو یہاں پر ہمیں کام کر لیتے ہیں اس کو سیلیک کر لیتے ہیں یہاں سے مرچ کریں گے اور یہاں سے میں کر لیتا ہوں کسٹمر ون تاکہ ہمارے پاس ڈاؤٹ نہیں رہے ڈریک کرنے میں کہاں تک کا ریکارڈ ڈریک ہوا ہے تو کسٹمر ون اور اس کو بھی سیلیک کریں گے یہاں سے میں اس کو کر رہا ہوں بولڈ اور یہاں سے اس کو کر رہا ہوں یلو اور اس کو میں کر رہا ہوں یہاں سے فارمیٹ ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ یہ ہو گیا اب ڈریک کر لیتے ہیں ڈریک کرنے سے ہمارے فارمولے صحیح ہیں یعنی یہ میں پتا چلے گا تو اس کو ایکسٹر ڈریک کر رہے ہیں کولم سپریشن کے لیے ایکسٹر سیلیک کر رہے ہیں اور اب میں پہلے ایک سٹیپ ڈریک کرتا ہوں رائٹ بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی کسٹومر ٹو آٹومیٹک لیس بنی بھی ہے اس میں سیکنڈ کسٹومر اور اب سیکنڈ کسٹومر سے اگر کسی ڈیٹ کو پیمنٹ ملیے اور ہم نے یہاں پر اس کیی انٹری کریگہ سٹوبر کوئی نے پیمنٹ کری اور کتنی پیمنٹ کریاں پر ڈس لگ ورے پیمنٹ کری کہ کی ٹھیک ہے جی تو ان کا ریمیننگ بیلنس کیا رہ گیا تھیں آگی ہے тебя ایک لاکھ پیمنٹ نہیں کری تھوڑے تھوڑے کر کے انہوں نے پی آرے تو ان کے پیسے اس میں سہاً ماینا سٹے رہے گے یہ ان کا ربالمیننگ ربالمیننگ ہے ربالمیننگ کا کلر چینج کرنا ہے تو اس کا بھی کلر آپ چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں تک کا کام ہمارا صحیح ہوا ہے بلکل اور اس کو میں ایک کنٹرول زیٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی کنٹرول زیٹ اور یہاں پہ اس کو کریکشن میں لے لیتے ہیں تھوڑا سا بولڈ اس کو انمرج کر رہا ہوں میں یہ دو سیل مرچ کریں گے اور یہاں میں بیلنس ہیڈنگ دے رہا ہوں تاکہ اس طرح سے فارمٹ آجائے ہمارا کہ بیلنس میں ہمیں بیلنس کے لیے پتہ چلے کہ یہ بیلنس سیکشن منا ہوا ہے ٹھیک ہے جی یہ ہمارا بیلنس سیکشن ہے اس کو میں کلر ریٹ کر لیتا ہوں یہاں پہ اور اس کا کلر جو ہوگا وہ اپنی مرضی سا فارمٹ کر لیں ٹھیک ہے جی جو آپ کا ہے اور اب اس کو اسی سٹیپ سے ڈرائگ کر لیں گے ایکسٹرہ سیلیکٹ اور یہاں پہ ون ٹائم پہلے میں آگے فیل کر رہا ہوں کسٹمر ٹوز کا بیلنس اور فیس کی ڈیٹا اینٹری ڈیٹ وائس کے حساب سے جو میں نے بتائیے وہ آپ کو کرنی ہے اور اس میں کنٹی نیو ہر کسٹرمر کے ریکارڈ ہمارے پاس مین شیٹ سے اٹھ کر آتا رہے گا جس طرح میں نے ڈیٹا بیس سے فارمولا بتایا آپ کو ایبسولوٹ کر کے اسی ٹیکنک کو یوز کرتے ہوئے آپ کو لے کے فالو کرنا ہے اور پھر اس کو میں زوم کم کر رہا ہوں جتنے کسٹرمر کے لیے آپ کو یہ کام کرنا ہے وہاں تک آپ اس کو فیل کر لیں اچھا مجھے فرس ٹائم ایک ساتھ ڈریک کرنا ہے کنٹرول زیٹ اب اس کو میں زوم کو کم کر رہا ہوں ایک ساتھ جتنے ہوں گے ریکارڈ اسے ساپ ساپ کو ڈریک کرنا ہے اب ٹوٹل کسٹرمر اگر دیکھنا ہے تو ہم یہاں پر آجاتے ہیں یہاں ہمارے پاس کسٹرمر کا ریکارڈ جو ٹین تک ہے ٹھیک ہے ٹین کسٹرمر ہے تو یہاں سے اب ہمیں پرابلم نہیں ہوگی اور ہم جائیں گے اس میں اور اس میں ہم اس طرح سے ڈریک کریں گے زوم کم کر کے ٹین کسٹرمر کا ریکارڈ بن جائے ٹھیک ہے جی اب اس میں ہم نے سلاک کر رہا ہے اس کو ون ٹو ٹھری فور فائیف سیکس اسی طرح سے جہاں تک آپ کو لے کے جانا ہے سیوین ایٹ وہاں تک آپ فیل کریں گے ٹھیک ہے جی ٹین کسٹرمر سے زیادہ اگر ریکارڈ ایڈ ہو رہا ہے تو وہ نیکسٹ مند کے لیے رکھ سکتے ہیں نیکسٹ یئر کے لیے رکھ سکتے ہیں اس کو آپ نہیں رکھنا ہے اس کے اندر تو کلیر آل تو یہ وہ کسٹرمر ہو گا جو آپ کے پاس کرنڈ ابھی موجود ہے اور جن کا ریکارڈ آپ فیمنٹ اٹھا کر یہاں پر مینٹین کر رہا ہے ٹھیک ہے جی دیکھیں اب سب کسٹرمر کا بیلنس اور ریکارڈ یہاں پر آٹوماتک جنریٹ ہو گیا تو تھی نا اس کے اندر ٹیکنک اور ٹرک جو میں نے آپ کو یوز کر کے بتائیے لیجر وغیرہ کے لیے یوز کر سکتے ہیں کونٹ مینٹین کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں کوئی پروڈکٹ آپ کی ڈیلی بیس اس کے اوپر ریسیو ہو رہی ہے اس کا ریکارڈ یا اس کا مائنس ریکارڈ وہ سارا آپ آج کی اس ایکزیمپل کو فالو کرتے ہوئے اچھی طرح سے کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اسی حساب سے جیسے ویڈیو اچھی لگی ہو آپ کو سیکھنے کو ملا ہے تو بھرپور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کے لائکز بھی ہونے چاہیے اور جو فرس دیکھ رہے ہیں یہی کہوں گا چینل کو سبسکرائب کر لیں اسی طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو شاید سارا یوٹیوب چینل پر دیکھنے کو سیکھنے کو ملتی رہتی ہیں تو کوئی ویڈیو مسنا ہو چینل کو لازمی سبسکرائب کرو اس کو لازمی لائک کریں اور پہلے ایکن پہ بھی کلک کریں شاہب اسلام کو اجازت دیجے ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر اللہ حافظ